بہت بڑا مقام آپ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا بڑی زاہدہ اور عابدہ تھی لہذا ایک بار ایک نوجوان کو دیکھا کہ سر کے اوپر پٹی بندی ہوئی ہے ایک نوجوان کو دیکھا سر کے اوپر پٹی بندی ہوئی ہے اللہ اکبر پوچھا رابیہ بسریہ نے نوجوان یہ پٹی کسی پٹی ہے کہ سر میں درد ہو رہا ہے یہ سر میں درد ہو رہا ہے اس لیے پٹی بندی ہوئی ہے رابیہ بسریہ نے معلوم کیا کہ عمر کتنی ہے کہ تیس بتیس سال عمر ہے کہ تیس بتیس سال کے اندر تجھے کچھ نہیں ہوا آہ تھوڑا سا سر میں درد ہوا تو نے شکایت کی پٹی بندی ہے شکوے شکایت کی پٹی بندی ہے کبھی اللہ کے شکروں کی پٹی بندی ہے کہ تیس سال میں تجھے سب کچھ دیا بچپنے سے تجھے بڑا کیا بڑے سے تجھے جوانی دی سہت دی سب کچھ دیا ہے تجھے آج تجھے تھوڑا سا سر میں درد ہوا ہے تو نے شکوے شکایت کی پٹی بندی کاش کہ تُو اللہ کے شکروں کی پٹی بانتا کہ آج تک تو تیسے شکروں کی پٹی نہیں بانتی تجھے سب کچھ دیا اللہ رب العالمین کیا عجیب طریقے سے رابعہ بساریہ نے اس نوجوان کو سمجھایا کہ اللہ کے ہر ہر نعمتیں ہمارے اوپر کتنی ساری نعمتیں ہیں کبھی ہم نے شکروں کیا شکروں کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَقْفُرُكَ ہم کہتے ہیں دعا قنوط میں یہ اللہ تیرا شکر کرتے ہیں تیری ناشکری نہیں کرتے چھوڑ دیتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرتے الگ ہو جاتے ہیں اس سے جو تیری نافرمانی کرے تو یہ شکر بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے صحت دے رکھی ہے تندرس دے رکھی ہے جس میں شکر کرے اس شکر اسے نعمتیں بڑھتی ہیں ناشکری سے نعمتیں گھڑتی ہیں یہ بات سمجھائی رابعہ بساریہ نے اس نوجوان کو بڑی اچھی مثال اور بڑی اچھی بڑا اچھا طریقہ رابعہ بساریہ نے اس نوجوان کو دیا ہے انسان کی زندگی میں ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنا ہے ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنا ہے اور ہر انسان کو گوئے سمجھایا ہے کہ آدمی شکر شکایت کی پٹی تو بہت جلدی بانتا ہے ایسے اس شکر کی پٹی بھی باندھ لیا کریں تو اللہ رب العالمین بھی خوش ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین نعمت میں اضافہ بھی فرماتے ہیں